السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعا کے ساتھ میں اور میری بیٹی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اتنی ساری دعائیں دینے کے لیے آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اور یہاں پہ جی چیک کریں ذرا کتنے میں نے کھلارے ڈالے ہوئے ہیں آج بیبی کے ہوئے ماشاءاللہ تھری ڈیز ہو گئے ہیں تو میں بس یہاں پہ پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی کیونکہ میں جا رہی ہوں اپنی امی کے ساتھ گجرا والا اپنی امی کے گھر کیونکہ یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے میں سیپرٹ رہتی ہوں تو میری کیر شیئر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تھوڑی سی زیادہ ویکنس ہو گئی بھی ہے اور امی اتنے دن رہ نہیں سکتی کیونکہ امی کا جو گھر ہے نیو وہ ریڈی ہو رہا تھا تو وہ اتنے دن یہاں پہ رک نہیں سکتی تھی اس لیے امی نے بولا کہ تم میرے ساتھ ہی چلو میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی بس یہاں پہ میں بیبی کی چیزیں شی سے پیک کر رہی تھی یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے اور میں ساتھ میں حسری تھی کہ پہلے میں اپنی ہر چیز رکھتی تھی اب مجھے اپنی چیز کوئی یاد نہیں ہے بس ابھی یہاں پہ چارجر بھولنے لگی تھی پھر میں نے لاسٹ میں چارجر رکھا اپنا بس بیک میرا پیک ہو چکا ہوئے گھڑ سے ہم نکلنے لگے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت ہی اچھا سفر رہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب جو ہے ہم گجرہ والا پہنچ کے ہیں بہت ہی مشکل لگ رہا تھا سفر کرنا لیکن الحمدللہ خیر خیریت سے جو ہے ہم پہنچ کے تھے تو الحمدللہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے آپ کی نارمل ڈیلیوری ہویا جی یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے جتنا بھی شکر ادا کروں کم میں وہ پریٹ اپنی جگہ اور نارمل جو ہے وہ اپنی جگہ نارمل کے تو بہت سارے فوائد ہیں جیسے دیکھیں ابھی مجھے تھرڈ ڈے ہے اور میں ماشاءاللہ سفر کر کے جو ہے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتہ لگا کہ کب جو ہے میں پہنچ گئی اور کتنے آسانی سے جو ہے یہاں پہ میں آگئی ہوں اور پریٹ والا بندہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا یہاں پہ جی ابھی آگئی تھی اور خدمتیں میری سٹارٹ ہو گئی ہی ہیں یہ میں امی نے مجھے بنا کے دیا تھا اجوائن اور دیسی گھی اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا گھر کیونکہ میں نے شاور لیا تھا تو امی کہتی ایک جو مچھیے کھالو اس سے جو بیبی کو تھنڈ نہیں لگے گی اور تمہیں بھی نہیں لگے گی اور جو دیسی گھی ہے وہ بیبی کو بھی تھوڑا سا چٹا دینا تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا دے دیا تھا اور خود جو یہ امی نے گڑ بنا کے دیا تھا یہ ایک ہی سپون تھا نہ بہت زیادہ بھرا بہت زیادہ کم تھا یہ میں نے کھا لیا یہی تو چیزیں جو ہے نا بڑوں کی فائدہ دیتی ہیں اس لئے میں امی کے ساتھ ہی آگئی کہ بھئی مجھے تو کچھ نہیں پتا تو کیر شیئر آپ نہیں کرنی ہے اس لئے امی کے ساتھ آگئی یہاں پہ جی بیبی کی آج جو ہے وہ جھنڈو ترنے لگی ہے تو یہاں پہ میں اس کے کپڑے ریڈی کر رہی تھی سوچ رہی تھی کون سا جو ہے اس کو ڈریس پہ نہ ہوں سارے کلر بیبی بوئیز والے ہیں بیبی گرڈ والے کمی کلر ہیں مکسی ہوتے ہیں کلر سارے بچوں پہ سارے کلر جو ہے وہ سوٹ کر جاتے ہیں تو بس ابھی یہاں پہ ہماری بیبی کی جو ہے کٹنگ شٹنگ ہونے لگی ہے اس کے کپڑے جو ہے میں بھی چینج کرنے لگی تھی اور اس کو ریڈی کرنے لگی تھی اس کی جھنڈ کے لیے جھنڈ جو ہے ہم نے خود ہی گھر میں کیا کیونکہ امیلوں کا گھر تھوڑا سا دور ہے اور آس پاس جو ہے کوئی بھی ہمیں نائی شائع جو ہے وہ نہیں ملا تو نانو جو ہے ہماری وہ خود ہی ماشاءاللہ سے نائی بن گئی بھی ویسے کافی بچوں کی امیلوں نے گھر میں باجیلوں کے بچوں تھی نا بڑی آپیوں کے تو امی گھر میں ہی جھنڈ کر لیتی ہیں تو ہم نے خود ہی گھر میں ہی جھنڈ جو ہے اپنے بیبی کی وہ اتار لی ماشاءاللہ اتنے آرام سے اس نے تروائی بلکل بھی نہیں یہ روئی اور گھر کی بات یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا صاف ستھرا کام ہم خود ہی کریں کیونکہ نائی شائع جو ہے وہ ان کی چیزیں صاف ستھری نہیں ہوتی 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 ہوں گی لیکن ہے تھوڑا سارا ڈاؤٹ رہتا ہے تو خود ہی لائے گھر میں خود ہی ہم نے بڑے پیار سے کر لی میرے ابو کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کی جھنڈ نہیں اتارتے تو اس کی رہنے تو ماشاءاللہ بال اس کے بہت اچھے ہیں لیکن امی نے کہا نہیں ظاہر ہے اتارنی تو ہے اب یہ نہیں ہمیں پتہ لڑکیوں کی اتارتے ہیں کہ نہیں اتارتے لڑکی لڑکے میں کیا فرق ہے یہ جھنڈ کو لے کے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے اتارنی ہے پہلے پہلے بال ہے اتارنی چاہیے ہاں پہجی میں پینے لگی ہوں روٹ کا گاڑا یہ روز صبح بابی مجھے بناک دیتی ہے صبح خالی پیٹ اس میں جتنے بھی ڈرائی پوٹ ہے نا وہ سارے بلینڈ کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب یہ اچھی تھا نا پک پک کہ اس طرح گاڑا ہو جاتا ہے نا پہ میں اس کو پی لیتی ہوں کافی پائدہ مند ہے یہ اس کو میں ایک ویک سے پی رہی ہوں اور یہاں پہ جی ہماری چھوٹی جو ہے وہ سوری ہے نائشہ ہی کر کے جن وغیرہ اتر گئی تھی اور اس طرح اس کو میں گرا وغیرہ لگا کے ایک نیچے ڈپٹے کے تو اس کو ڈال دیتی ہوں سر بننے کے لیے ما شاء اللہ یہ دودھ وغیرہ پی کے فیڈ وغیرہ کر کے رام سے سوئی رہتی ہے یہاں پہ جی یہ دیکھیں ہمی کے گھر کا کام ہو رہا ہے فرش وغیرہ بن رہے ہیں اس وجہ سے میں وغیرہ نہیں بنا پا رہی کچھ اور وغیرہ ہوتا ہے اور کچھ ما شاء اللہ بیبی کے ساتھ ایسی روٹین ہو گئی ہے کہ چھوٹا بیبی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے منٹ منٹ اٹھتا ہے اس کو بار بار جو ہے فیڈ کرانا پڑتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں فری ٹائم میں وہ کر لیتی ہوں تو وغ جو ہے آج کل نہیں بڑھنے انشاءاللہ گھر جا کے واپس پراپر جو ہے اپنی ولوگ والی روٹین پہ آئیں گے اور اپنی روٹین کو سیٹ کریں گے یہ تھا چی میں آج کا ولوگ میت کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ولوگ اچھا لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں